اسلام علیکم فرنس آج میں بہت ہی ٹیسٹی سب کا فیوریٹ چپلی کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی کباب بنتے ہیں اس طرح سے آپ بنائیں گے نا بہت ہی پرفیکٹ بنیں گے چلے دیکھیں اس کا بنانے کا طریقہ تو یہاں پر میں نے آدھا کلو کیما لیا ہے جسے میں نے بہت ہی باریک مشین میں پیس لیا ہے اور اسے دھو کر اچھے سے اس کا پانی نچوڑ لینا ہے اور پھر اس میں ہم ایک چمچ نمک ایٹ کریں گے اور آدھا چمچ سے تھوڑا سے زیادہ ہے گرم مسالہ پوڑا ڈال دیں گے اور تین چمچ میں نے یہاں پر کباب کا مسالہ لیا ہے زیرہ دھنیا اور لال مچ کو ہم نے بھون لینا ہے پین میں اور اسے اس طرح سے دردرہ پیس لینا ہے اور یہاں پر ایک بڑا سٹا مارٹر لیا تھا جس کے میں نے بیج نکال دیئے اور اس کے باریک باریک پیس میں کٹ کر لیا ہے اور ایک پیاس کو بھی چوپ کر لینا ہے باریک اور پھر اس کے بعد اس کا پانی سارا نچوڑ لینا ہے تین سے چار ہری مرچے ڈال دیں گے اور مٹھی بر کے باریک کٹاوہ ہرہ دھنیا ڈال دینا ہے ایک چمچ لسن کا پیس ڈالنا ہے اور ایک چمچ ادرہ کا پیس ڈالنا ہے اور اس میں ایک انڈا ڈال دیں گے اچھے سی بائنڈنگ کے لیے اور پھر ساتھ ہی اس میں بائنڈنگ کے لیے ہم ایٹ کریں گے آدھا کپ آٹا جو روٹی بنانے والا آٹا ہے وہ آٹا لینا ہے آٹے کی جگہ میں آپ بیسن بھی لے سکتے ہیں بیسن اگر آپ لیں گے تو اسے تھوڑا سا بھون لینا ہے دبے پر اس کے بعد اس میں ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کے پاس اس کے اچھے سے مکسنگ کرنی ہے مکسنگ اس کے بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے بس اکدام جس طرح سے ہم آٹا گھونتے ہیں بس اس طریقے سے ہمیں اسے اچھے سی مکس کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر اسے رکھ دینا ہے کباب ہمارے بنیں گے تو اسے بھی ایک بار اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور پھر اس کے ہم کباب بنانا شروع کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے مکسنگ ہم نے خوب اچھے طریقے سے کرنی ہے جتنے اچھے اس کے مکسنگ ہوگی ہے اچھے کباب بنیں گے اور میں نے اسے رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے اور ایک گھنٹے کے بعد اب ہم کباب بنانا شروع کریں گے تو پانی سے تھوڑا سا ہاتھ کو گلہ کر لیں گے اور بڑا سا پیس لیں گے کیونکہ چپلی کباب جو ہوتے ہیں بہت ہی بڑی سائز کے ہوتے ہیں تو اسے بھی بڑا آپ لے سکتے ہیں تو میں اس طرح کا بڑا سا پیس لے لیا ایک میں نے اور اسے اس طرح سے ہاتھوں پر ہی اسے ہم نے پہلے اچھے سے دبا کر چپٹا کر لینا ہے پتلا سا کباب بنائیں گے اور اس طرح سے اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے ایک پلیٹ پر رکھ لینا ہے اور پلیٹ پر رکھ کر ہی اسے اچھے سے دبا دبا کر اسے بڑا کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کا بڑا سا بنانا ہے اسے ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور پھر اسے تھوڑا سا اور بڑا کر لیں گے اس طرح سے ہاتھوں سے دبا کر اور اچھا سا سیٹ کر لیں گے سائٹ سے اسی طریقے سے ہم نے سارے کباب کو بنا کر ریڈی کر لینا ہے تو چپلی کباب جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے بنتے ہیں اور اس میں ٹماٹر اور پیاس دلتے ہیں تو اس کی وجہ سے کباب میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت یونیک لگتا ہے اس کا ٹیسٹ اور دیکھ اسے اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں تھوڑا سا پانی لگا کر اسے اس طرح سے فلیٹ کر سکتے ہیں فلیٹ کے پر اب یہاں پر تیل کو گرم کر لیں گے اور میڈیم ہوت آئل میں ہم نے فرائی کرنا ہے اور اسے دالنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے اس طرح سے رہنے دیں گے جب نیچے کا کلار اچھا سا آ جائے گا تب ہم اسے پلٹنا ہے تو جب یہ ہم اسے دالتے ہیں تو بڑا رہتا ہے لیکن بعد میں یہ تھوڑی سے چھوٹے ہو جاتے ہیں کباب تو جگہ بنا کر ہم نے اور بھی اس میں کباب دال دے لیں ہیں تو یہاں پتین کباب میں نے دال دیا ہے اور نیچے کا حصہ اگر ہو جائے تو اسے پلٹ لینا ہے اولٹ پلٹ کر کے دیکھنا ہے جب اچھا سا گولڈن کلار آ جائے دونوں طرف سے تو پھر اسے ہم نے نکال لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے کرسپی کباب بنتے ہیں تو یہ اچھے سے ہو گیا اس لئے میں نے اسے نکال لیا ہے اور پھر اسے ایک کباب اس میں دال دیں گے تو کباب کتنے بڑے ہوتے ہیں لیکن جب ہم اسے فرائی کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے سارے کباب کو فرائی کر لینا ہے جو ہو جائے گولڈن تو اسے نکال لینا ہے اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک ہم اس میں دالتے جائیں گے اور نکالتے جائیں گے سارے کباب کو فرائی کر لیں گے تو اسی طریقے سے سارے کباب ہم نے فرائی کر لینے ہے اسے آپ سلاحات کے ساتھ لیمون اور گرین چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو فرینڈز بکرائید میں اس ریسپی کو آپ ضرور ٹائے کرنا اور ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم